ہیلو فرینڈز مہو محمد عابد پیراڈوکس یعنی ایسے سوال جو کونٹرڈکشن پیدا کرتے ہیں ان سوالوں کا کوئی ایک نشطی جواب نہیں دیا جا سکتا پیراڈوکس ویپریشن ہوتے ہیں جو ریالیٹی کے آدھار پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا جواب سویکار نہ کیا جانے والا ویرودہ باسی ہوتا ہے پیراڈوکس کو کئی لوگ انویلیڈ آرگومنٹ یعنی امانی ترک بھی کہتے ہیں لیکن یہ ریالیٹی تک ہماری سوچ کو بڑھاوہ دیتا ہے اور انسان کی بدھی کو بڑھاوہ دینے کے لیے یا کسی بھی چیز کے بارے میں باری کسی سوچنے کے لیے یہ پیراڈوکس بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دماغ کو چکرہ دینے والے پانچ پیراڈوکس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مان لیجیے کہ ایک ریگستان میں چنٹو، پنٹو اور سنٹو نام کے تین دوست ایڈونچر کے لیے نکلتے ہیں اب کسی کاران سے چنٹو اور پنٹو کو سنٹو پسند نہیں ہے تو وہ دونوں ہی اپنی اچھا سے سنٹو کو ماننے کی شاجیس کرتے ہیں اب چنٹو نام کا ویکتی سنٹو نام کی ویکتی کی بوتل میں جہر ملا دیتا ہے تاکہ سنٹو کو جب ریگستان میں پیاس لگے تو وہ پانی کے ساتھ جہر پی کر مر جائے اب چنٹو کی یہ پلاننگ پنٹو کو پسند نہیں تھی اس لئے پنٹو اپنی طرح سے سنٹو کو ماننے کی شاجیس بناتا ہے پنٹو سنٹو کی پانی کی بوتل میں ایک چھیت کر دیتا ہے تاکہ دیہائیڈریشن کی ویسے سنٹو کو پانی نہ ملنے پر وہ مر جائے اب یہ پوری کی پوری پلاننگ ایمپلیمنٹ کر کے تینوں لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور آخر کار پانی نہ ملنے کی ویسے سنٹو کی ریگستان میں دیہائیڈریشن سے موت ہو جاتی ہے اب پولیس آتی ہے اور چھانبین کرتی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنٹو کی موت کا گنے گار کون ہے اس بات پر چنٹو یہ کہتا ہے کہ سنٹو نے میرا جہر کا پانی تو پیا ہی نہیں اس لئے میں اس کی موت کا گنے گار نہیں ہوں اور دوسری طرف پنٹو یہ کہتا ہے کہ پانی کی بوتل میں چھیت کر کے میں نے سنٹو کو جہر کی ویسے مرنے سے بچا لیا تو میں اس کی موت کا گنے گار نہیں ہوں اب اس بحث باجی میں آخر کار سنٹو تو مارا گیا اور کانون کی نظر میں چنٹو اور پنٹو دونوں کے دونوں مردر کا پلان کرنے کے لئے گنے گار تھے لیکن واسطم میں سنٹو کی ہتیا کا صحیح اروپی کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں یہ پیرادوکس کافی مشہور ہے کیونکہ یہ ٹائم ٹریول سے جڑا ہوا ہے اس پیرادوکس کے اکورڈنگ مال لیجیے کوئی انسان اپنے پاسٹ میں جاتا ہے اور اپنے ہی دادا اور دادی کو ملنے سے پہلے ہی وہ اپنے دادا جی کو مار دیتا ہے تو اس حالت میں اس کے پیتا جی کا جنم بھی نہیں ہو پائے گا اور جب اس کے پیتا جی کا جنم نہیں ہوگا تو وہ خود بھی نہیں ہوگا لیکن بعد اب یہ آتی ہے کہ جب اس کا جنم ہی نہیں ہوگا تو اس کے دادا جی کو کس نے مارا یہ گتھی سے پیرادوکس کا کونٹرڈکشن بناتی ہے لائر پیرادوکس اس پیراڈوکس کے اکورڈنگ مال لیجئے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہ وہ جھونٹ بول رہا ہے یا پھر وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سب جھونٹ ہے تو اب سچ میں وہ روزانہ جھونٹ ہی بولتا ہے تو اس کے کہیں جھونٹ بولنے والی بات سچ ہے اور اس حساب سے تو وہ ہمیشہ جھونٹ نہیں بولتا کیونکہ وہ روزانہ جھونٹ بولتا ہے ایسا کہہ کر اس نے سچ بول دیا تو یہ بات اس کے دماغ سے پیراڈوکس یعنی ویروڈا باز پیدا کرتی ہے جسے لائر پیراڈوکس کہتے ہیں The Omnipotence Paradox کا مطلب ہوتا ہے سرفشکتیمان کہا جاتا ہے کہ اس پیراڈوکس کو ایوروس نام کے فلوسفر نے باروی شتابدی میں بنایا تھا Omnipotence Paradox کے اکورڈنگ مال لیجئے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہ بہت سرفشکتیمان ہے اور کیونکہ وہ سرفشکتیمان ہے اس لئے بندہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا یہاں تک کہ وہ خود بندہ بھی نہیں اور اگر سرفشکتیمان ہونے کے کارن میں خود اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتا تو اس کا سرفشکتیمان ہونے کا قطن غلط ثابت ہوتا ہے اور اگر اس پتھر کو وہ بندہ اٹھا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا پتھر ہی نہیں بنا سکتا اسے کوئی اٹھا نہ سکے تو اس طرح سے یہ پہلا بیان دوسرے بیان سے اور دوسرا بیان پہلے بیان سے کونٹرڈکشن یعنی ورود آباس پیدا کرتا ہے اسے ہی دیماغ چکرہ دینے والی گتی کو اومنی پوٹنس پیرادوکس کہتے ہیں اس پیرادوکس کے اکورڈنگ ایک لڑکے کو وقالت سیکھنی تھی لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو وہ ایک پروفیسر کے پاس گیا اور اس نے ان سے ریکویشت کی وہ اسے وقالت سیکھا دے لیکن وہ ان کی فیس تب دے گا جب وہ وکیل بن کر پہلا کیس جیت جائے گا اور پروفیسر نے اس ودہارتی کی بات مان لی اور اسے وقالت سیکھا دی اب ایکزام فنیش کر کے کسی طرح وہ لڑکا وکیل تو بن گیا لیکن اس کے بعد کبھی بھی وہ ایک کیس بھی نہیں لڑا اور جب پروفیسر نے فیس مانگی تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ شرط کے انسر ودہارتی اپنے پہلے کیس کو جیتنے کے بعد شکشک کو ان کی فیس دینے والا تھا اور اب تک وہ کوئی کیس بھی نہیں لڑا تھا اب پروفیسر نے اپنی فیس لینے کے لیے کوٹ میں اس ودہارتی کے اوپر کیس کر دیا اور کوٹ میں کہا کہ اگر یہ کیس میں جیتا ہوں تو کوٹ کے نیم کے انسر اسے مجھے میرے پیسے دینے ہوں گے کیونکہ شرط کے انسر اسے اپنی پہلی کیس جیتنے پر مجھے وقالت سکھانے کی میری فیس دینی ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کونسا پیرادوکس ہے یہاں تو لگتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اس ودہارتی کو پروفیسر کو پیسے دینے ہی دینے ہیں لیکن اپنی سوچ پر ذرا اور زور دیجئے اور گتی کو سمجھنے کی کوشش کریں اب پیرادوکس اس لڑکے کے اسٹیٹمنٹ پر اتمن ہوتا ہے اس لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کیس جیت جاتا ہوں تو کوٹ کے نیم کے انسر اس کیس کو میں نے جیتا ہے اس لئے مجھے پروفیسر کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ کیس میں ہار جاتا ہوں تو بھی پروفیسر کو مجھے ان کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری شرط میں یہ تیہ ہوا تھا کہ اگر میں اپنا پہلا کے جیت لوں گا تو ہی میں ان کی فیس کے پیسے دوں گا اس طرح پروفیسر اور وے ودیارتی اپنی اپنی کئی باتوں سے پیرادوکس پیدا کرتے ہیں اس پیرادوکس کا عوشکر پورانی گریز کے فلوسفرز نے کیا تھا سو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو ان میں سے کونسا پیرادوکس سب سے اچھا لگا کیا آپ کا دیمہ واقعی گھومہ کی نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جارہو کریں